بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اچھا پیارے بچو سب سے پہلے آپ لوگ اپنی اردو کی کوپی نکالے جس میں میں آپ لوگ کو مشک کرواتی ہوں مطلب الفاظ معنی الفاظ جملے اور سوالات جوابات کرواتی ہوں وہی کوپی نکالے اور اس میں اپنی لئے پیچ جو ہے وہ ریڈی کریں سبق پولو کے بعد جو ہے ہم لکھیں گے سبق جو ہے چھینٹی اور ٹیڈا اس کی مشک لکھیں گے ٹھیک ہے پولو کی مشک آپ نہیں کی تھی اب اس کے بعد جو ہے سبق پھر چھینٹی اور ٹیڈا آج میں کروارہی ہے اس کی الفاظ معنی ٹھیک ہے اچھا اس سبق میں الفاظ معنی میں پانچ ہوں گے اور الفاظ جملی بھی پانچ ہوں گے تو آپ سب سے پہلے الفاظ معنی کیلئے پیج ریڈی کریں الفاظ کیلئے کم جگہ اور معنی کیلئے توری سے زیادہ جگہ چھوڑے اور اس طرح ایک لائن لگائیں اچھا بچوے الفاظ معنی کیلئے پیج ریڈی ہیں اب ایک ایک لائن چھوڑ کر لکھیں ایک دو تین چار پانچ اور فینشنگ لائن ڈرو کریں اچھا اب لکھیں نمبر ایک نمبر ایک ہمارے پاس ہے باگ دور کرنا باگ دور کرنا کی معنی ہے محنت کرنا باگ دور کرنا محنت کرنا لائن چھوڑ کر لکھیں نمبر دو نمبر دو ہے بل بل کی معنی ہے سراخ بل سراخ لکھیں نمبر تین نمبر تین ہے ڈک جانا معنی ہے بر جانا ڈک جانا بر جانا ایک ہے نمبر چار نمبر چار ہے ٹیٹرنا سردی سے کامپنا ٹیٹرنا سردی سے کامپنا نمبر پانچ ہے خواہ مخوا ویسی ہی خواہ مخوا ویسی ہی اچھے اس کے بعد ہاں فینشنگ لائیں جس طرح میں نے آپ لوگ پہلے سے کہا تھا اور الفاظ کو انڈر لائن بھی کر لیں ٹیٹرنا پانچ الپاس ہیں باگ دور کرنا محنت کرنا بل سراخ ڈک جانا بر جانا ٹیٹرنا سردی سے کامپنا خواہ مخوا ویسی ہی ٹیٹرنا اب دوسرا پیج ریڈی کریں الفاظ جملوں کیلئے ٹیک ہے الفاظ جملوں کیلئے الفاظ کیلئے کم اور جملے کیلئے زیادہ جگہ چھوڑ اور اسی طرح ایک لائن ڈرو کریں گے ٹیک ہے اچھا بچو الفاظ جملے سٹارٹ لیتے ہیں ٹیک ہے ایک ایک لفظ پہ ہم تین تین جملے لکھیں گے تاکہ جو آپ کو پسند ہوں بس آپ اپنے پسند جو آپ لوگ کو ایزی لگی آپ لوگ کو ویسی بھی تین جملے یاد رہیں گے تو پیپر میں جو بھی جملہ آئے گا آپ لوگ کو تین جملے یاد ہوں گے تو بس اس میں اپنے مرضی کا جو سب سے ایزی آپ لوگ کو لگی آسان لگی وہ لکھ لیں گے ٹیک ہے سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے جنگل ٹیک ہے تو جنگل پہ جملے جو ہے لکھنا سٹارٹ کر لیتے ہیں اچھا لفظ ہے جنگل شیر کو جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں ٹیک ہے میں نے پہلے سے جملہ لکھ لیا ٹیک ہے تو آپ لوگ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں شیر کو جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں اب اسی جنگل پہ ہم دوسرا جملہ بھی لکھیں گے اور تیسرا بھی ٹیک ہے ٹڈڈا جنگل میں رہتا ہے ٹیک ہے ٹڈڈا جنگل میں رہتا ہے تا یا رہتا ہے دونوں آپ لوگ کر سکتے ہیں تیسرا ہے سردی کی موسم میں جنگل برف سے ڈک جاتا ہے سردی کی موسم میں جنگل برف سے ڈک جاتا ہے ٹیکھیں اب دوسرا جملہ سٹارٹ لیتے ہیں اچھا ہمارے پاس دوسرا جملہ ہے لبس ہے موسم موسم پہ ہم جملے بنائیں گی ٹیکھے گرمی کا موسم شروع ہو چکا ہے گرمی کا موسم شروع ہو چکا ہے دوسرا جملہ سردی کے موسم میں گرم کپڑے پہنے جاتے ہیں سردی کے موسم میں گرم کپڑے پہنے جاتے ہیں اور اسی پر تیسرا جملہ ہے مجھے بہار کا موسم پسند ہے ٹیکھے مجھے بہار کا موسم پسند ہے اب آتی ہیں اپنے تیسرے جملے کی طرف ہمارے پاس جو تیسرا لفظ ہے وہ ہے سردی ٹیکھے تیسرا لفظ کیا ہے سردی پہلا جملہ ہے دسمبر کے مہینے میں سخت سردی ہوتی ہے دسمبر کے مہینے میں سخت سردی ہوتی ہے اچھا دوسرا ہے بر باری سردی کے موسم میں ہوتی ہے بر باری سردی کے موسم میں ہوتی ہے تیسرا جملہ ہے مجھے آج بہت سردی لگ رہی ہے مجھے آج بہت سردی لگ رہی ہے اچھا ہمارے پاس ہے پانچ جملے اس میں ہم نے تین لکھ لی اب آتے ہیں جملہ نمبر چار کی طرف ٹھیک ہے اچھا چوتھا لفظ ہے ہمارے پاس محنت ٹھیک ہیں محنت پہ ہم جملے بنائیں گے اچھا پہلا لفظ ہے سوری پہلا جملہ ہے کامیابی کے لیے محنت ضروری ہے کامیابی کے لیے محنت ضروری ہے دوسرہ ہے چھونٹی سارا دن محنت کرتی ہے چھونٹی سارا دن محنت کرتی ہے تیسرا ہے احمد پہلی پوزیشن کے لیے سخت محنت کر رہا ہے احمد پہلی پوزیشن کے لیے سخت محنت کر رہا ہے اب آخری اور پانچ ہمارے پاس وقت میں وقت پر نماز پڑھتا ہوں لڑکا لڑکا ہے تو پڑھتا ہوں لڑکی ہے تو پڑھتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک یہ آپ لوگ جملے ہو گئے ہیں پانچ جملے ہیں اور ایک پانچ الفاظ ہے اور ایک ایک لفظ پہ ہم نے کتنے تین تین جملے بنا لیے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کو ایک جملہ مشکل لگی تو دوسرا آپ لوگ کو ایزی لگی گا ورنہ ویسے تو میں نے سارے جملے بہت ایزی ہی بنائے ہیں ٹھیک ہے ایک دفعہ پرسی سن لے الفاظ میں ہے جنگل شیر کو جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں ٹڈڈا جنگل میں رہتا تھا سردی کی موسم میں جنگل برف سے ڈک جاتا ہے دوسرا لفظ ہے موسم گرمی کا موسم گرم کپڑے پہنے جاتے ہیں مجھے بہار کا موسم پسند ہے تیسرا لفظ ہے سردی دسمبر کے مہینے میں سخت سردی ہوتی ہے برباری سردی کے موسم میں ہوتی ہے مجھے آج بہت سردی لگ رہی ہے پھر ہے محنت کمیابی کے لئے محنت ضروری ہیں چینٹی سارا دن محنت کرتی ہیں احمد پہلی پوزیشن کے لئے سخت محنت کر رہا ہے پانچوہ لفظ ہے وقت میں وقت پر نماز پڑھتا ہوں میں وقت کا بہت پابند ہوں ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے ٹھیک ہے یہ ہو گئے آپ لوگ کی الفاظ معنی اور الفاظ جملے ٹھیک ہیں محنت محنت